کیا کوئی کمپنی اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ وہ ایک پورے کنٹری کو تباہ کر دے اس کی زمین، اس کے کھیت، اس کے پینے کا پانی، ہر چیز کو زہر بنا دے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو جان بوجھ کر کینسر کا مریض بنا دے اور پھر وہ کمپنی اتنی طاقتور ہو جائے کہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو پورے زور کے ساتھ کچل دے چاہے اس کے لیے اسے ملٹری ہی یوز کرنی پڑے دنیا کی بڑی بڑی روائل فیملیز اس کمپنی کی بیک پر ہو اور پھر وہ کمپنی پیسہ اور میڈیا پروپیگنڈا یوز کر کے اپنے ہر گناہ پر پردہ ڈال دے کیونکہ جو کچھ اس کمپنی نے کیا ہے اگر وہ کھل کر سامنے آ جائے تو پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کہانی کو ایکسپوز کیا جائے سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی ہی کمپنی کی کہانی جس نے اپنے فائدے کے لیے لاکھوں انسانوں کی زندگی دعو پر لگا دی یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیسویں صدی میں اٹھارہ سو تین تیس میں لنڈن میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جس کا نام تھا سیمیل سیمیل سمندری خال یا جنہیں سی شیلز بھی کہا جاتا ہے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا اٹھارہ سو ستر میں سیمیل کے مرنے کے بعد اس کا سارا بزنس اس کے دو بیٹوں کے کنٹرول میں چلا گیا بڑے بیٹے مارکس نے لیمپس میں ڈلنے والے کیروسین جسے مٹی کا تیل بھی کہتے ہیں اسے ایکسپورٹ کرنے کا کام شروع کر دیا اب اس زمانے میں یہ تیل ان شپس میں ایسے بیرلز کے ثرو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا اور اس سے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یہ بیرلز لیک ہو جاتے تھے اور تیل ضائع ہو جاتا تھا مارکس نے اسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے آئل ٹینکر ڈیزائن کیے تاکہ تیل ڈائریکٹلی سی پورٹس پہ کھڑے ٹینکس میں ڈالا جا سکے اور پھر اٹھارہ سو بانوے میں پہلی بار مارکس کے بنائے ہوئے ٹینکرز میں یہ تیل سویز کنال کو کروس کر کے ادھر ایشین مارکٹس جیسے کہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا تک پہنچا جو اس وقت بریٹش ایمپائر کے کنٹرول میں تھی یہ پہلا موقع تھا کہ ایشیا اور یورپ کی آئل کی سپلائے سمندر کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہوئی اس ایک ٹرپ کی وجہ سے مارکس کو ایک بہت بڑی بزنس آپرچونٹی نظر آ گئی اس زمانے میں صرف ایک اور کمپنی تھی جو آئل سپلائے کرنے کا کام کر رہی تھی اور وہ تھی سٹینڈرڈ آئل روکفیلر فیملی کی اپنی آئل کمپنی لیکن سٹینڈرڈ آئل صرف یورپ تک آئل سپلائے کر رہی تھی اور انہیں جب پتا چلا کہ مارکس اپنے آئل ٹینکرز لے کر ایشیا گیا ہے تو انہوں نے مارکس کو آفر کی کہ وہ سٹینڈرڈ آئل کے ٹینکرز بھی ایشیا سپلائی کرنا شروع کرے اور بدلے میں ان سے کمیشن لے لے مگر مارکس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا اس نے سوچا کہ کسی اور کمپنی کے لیے کام کرنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ اپنی خود کی آئل ٹریڈنگ کمپنی بنائی جائے لیکن یہ بڑا رسکی کام تھا ان سے دشمنی لینا مگر مارکس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر انہیں سو ساتھ میں رائل ڈچ پیٹرولیم کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی بنائی اور اس کا نام رکھا شیل سٹینڈرڈ آئل کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا بٹھینکس ٹو ایری ہائی ڈیمانڈ آف آئل ایٹ دیٹ ٹائم شیل بہت جلد دنیا کی ٹاپ آئل سپلائی کرنے والی کمپنی بن گئی ایون ورلڈ وار ون میں شیل بریٹش آرمی کو سب سے زیادہ آئل سپلائی کرنے والی کمپنی تھی بلکہ کئی ڈاکومنٹس میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر شیل نہ ہوتی تو شاید ایلائز کبھی بھی جرمنز کو ہرا نہ پاتے ورلڈ وار ون کے بعد دو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی تھی ایک یہ کہ آئل ٹوئنٹی ایس سنچری کا سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے جس کے پاس بھی آئل سپلائی کا کنٹرول ہوگا وہی دنیا پہ راج کرے گا اور دوسرا یہ کہ شیل اب سٹینڈر آئل کو بیٹ کر کے دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی بن چکی تھی لیکن آئل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی سپلائی یا پروڈکشن بڑھا نہیں سکتے ایک تو آئل ریزرف کچھ لیمیٹڈ کنٹریز کے پاس ہیں اور دوسرا اسے ایکسٹریکٹ اور ریفائن کرنا بھی اچھا خاصا مہنگا کام ہے اور پھر جن کنٹریز کے پاس آئل کے ریزرفز ہیں وہ بڑا پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اپنے نیچرل ریسورسز کو لے کر اسی لیے مارکس کے مائنڈ میں اس کا سلوشن یہ آیا کہ وہ کوئی ایسا کنٹری دھونڈے جس کے پاس آئل کے بڑے ریزرفز ہوں وہ کنٹری اچھا خاصا غریب بھی ہو اور وہاں پر ٹھیک ٹھاک کرپشن بھی ہو یہ ساری کنڈیشنز صرف ایک کنٹری پر پوری ہوتی تھی اور وہ تھا ایفریکہ کے ویسٹ میں لوکیٹڈ ایفریکہ کا سب سے ریسورس ریج کنٹری نائجیریا پورے ایفریکہ کے سب سے بڑے آئل اور نیچرل گیس کے ریزرفز نائجیریا میں ہیں اسی اوپرچنیٹی کو بھامتے ہوئے شیل نے نائنٹین فورٹیز میں نائجیریا میں اپنی کمپنی سیٹ اپ کر لی اور پھر نیچرل خوبصورتی سے مالا مال یہ کنٹری پروفٹ کے لالج اور پاور کی حوز کی بھینٹ چڑ گیا شیل نے نائجیرین گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی تاکہ ان کے اور بلینز آف ڈالرز کے پروفٹ کے درمیان کوئی نہ آئے اب آپ چاہے لوگوں کے پینے کا پانی یا کسانوں کے کھیتوں کو جانے والا پانی زہریلا بنائیں کوئی آپ کو نہیں روک سکتا کسان کھیت جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں غلطی سے ان سے ماچس نہ جل جائے اور سارے کھیتوں کو آگ نہ لگ جائے ندیوں میں پانی کم اور تیل زیادہ تھا کئی کسان تو لٹرلی اس تیل میں تیر کر اپنے کھیتوں تک پہنچتے تھے ساری نہریں تیل کی وجہ سے خالی ہو چکی تھی لوگ پانی لینے کے لیے نل کھولتے تو اس میں سے بھی تیل نکلتا لوگوں میں کینسر پھیلنا شروع ہو گیا ایسی ایسی بیماریاں پھیلنے لگی جو پہلے کسی نے سنی بھی نہیں تھی کھیت بنجر ہونے لگے اور مجبوراً لوگوں نے شیل کے خلاف پروٹیسٹس کرنا شروع کر دیے لیکن جب گورنٹ ہی آپ کے پارٹنر ہو تو پروٹیسٹس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انیس سو نوے میں شیل کے خلاف ہونے والے پروٹیسٹس پر آرمی بلائی گئی اور نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں اور کرنیڈ پھینکے گئے اسی لوگ مارے گئے اور چھے سو گھروں کو آگ لگا دی گئی ان لوگوں کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ ایک کمپنی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے جس نے ان کے پینے کا پانی اور کھانا اگانے والے کھیتوں کو زہر بنا دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے بچے کینسر سے مر رہے تھے شیل کو اس ساری ٹریجڈی سے کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ تین سال بعد ہی انیس سو تریانوے میں ایک نئی پائپ لائن کے خلاف ہونے والے پروٹیسٹس پر شیل کے کہنے پر نائجیرین آرمی نے ڈائریکٹ فائرنگ کی جس سے ایک آدمی کی موت ہو گئی اور گیارہ لوگ غائل ہو گئے شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ نائجیرین ملیٹری کیسے ایک کمپنی کے لیے اپنے لوگوں پر گولی چلا سکتی ہے تو دوستو شیل صرف گفمنٹ ہی نہیں بلکہ نائجیرین آرمی جنرلز کو بھی ہیوی فنڈنگ دے رکھی تھی اس کے ساتھ ساتھ شیل نے نائجیرین آرمی کو سٹیٹ آف ڈی آرٹ گنز شپس اور ایون ہیلی کافٹرز بھی گفٹ کیے جب سب کا کومن انٹریسٹ ایک ہو تو پھر پروٹیسٹرز کی ویلیو ہی کیا رہ جاتی ہے شیل نے پیسے کے ذریعے سب کو خاموش کروا دیا تھا سب کچھ شیل کے کنٹرول میں تھا سوائے ایک آدمی کے اس آدمی کا نام تھا کین سارو ویوہ کین ایک رائٹر اور انوائرمنٹل ایکٹیویسٹ تھا کین نے شیل کے خلاف ایک سبردست موومنٹ چلانا شروع کی پریس سے لے کر سکول، کالیجز، جنیورسٹیز اور ایون ہاسپٹلز میں بھی کین نے لوگوں کو یہ آویرنس دینا شروع کی کہ شیل ان کی زندگی عام برباد کر رہی ہے کین کے آس پاس لوگوں کی ایک بھیڑ اکٹھی ہونے لگی کین کا صرف ایک مشن تھا کہ شیل کو نائجیریا سے باہر نکالا جائے شیل نے کین سے نیگوشیٹ کرنے اور اسے خریدنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہے اب کیونکہ کین کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی تو اس کے خلاف ایکشن لینا بھی مشکل ہو رہا تھا کین اور اس کے ساتھیوں نے شیل کے آپریشنز روکنا شروع کر دیئے تیل لے جانے والے ٹرکس کو روڈ پر روک لیا جاتا پلانٹ پر کام کرنے والے انجینئرز کو درائیا دھمکایا جاتا تاکہ وہ نائجیریا کو چھوڑ کر واپس اپنے کنٹری چلے جائیں اور ہسٹری میں پہلی بار شیل کے آپریشنز پر اثر پڑنا شروع ہو گیا شیل کو ایک تھچکہ لگا تھا ایک آدمی ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا تھا اس کو ہٹانے کے لیے بہت ہی سمارٹ پلان کی ضرورت تھی شیل کے لوگ نائجیرین انٹیلیجنز کے آفیسرز کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کین کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک پلان بنایا چار ہفتے بعد کین کے گاؤں کے چار لوکل چیفز کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور اس کا الزام کین اور اس کے ساتھیوں پر لگایا گیا حالانکہ جس دن یہ مرڈر ہوا کین اس دن گاؤں میں تھا ہی نہیں کین کے گاؤں کے چند لوگوں کو رشوت دے کر جھوٹی گواہیاں دلوائی گئی اور پھر ایک سال بعد ہی انیس سو پچانوے میں کین اور اس کے نو ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی میسیج بہت ہی کلیر تھا جو بھی شیل کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا ان نو لوگوں کی فیملیز نے نیتھر لینڈز میں شیل کے خلاف کیس کیا اور پھر دوہزار سترہ میں بائیس سال بعد شیل کو اس ٹریجیڈی کا آدھا قصور وار ٹھہرایا گیا حالانکہ پانچ لوگوں نے آ کر قبول کیا کہ انہوں نے شیل کے کہنے پر کین کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی شیل کو صرف پندرہ ملین ڈالرز کا فائن کر کے چھوڑ دیا گیا دوہزار اٹھارہ میں دبئی میں ایک پرائیویٹ پروپرٹی ڈیٹا لیک ہوا جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ شیل نے 1.3 بلین ڈالرز کی پروپرٹی نائجیرین پیٹرولیم منسٹر اور کچھ نائجیرین ملٹری جنرلز کو گفت کی تھی اسی طرح اس کمپنی نے صرف گورنمنٹ اور ملٹری کو ہی نہیں بلکہ عام لوگوں میں بھی اپنا اچھا امیج بنانے کے لیے ایسی میڈیا کیمپینز کی جیسے کہ یہ ایڈ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیل اپنے آپ کو ایک ایسی کمپنی کے طور پر پیش کر رہا ہے جو انوائرمنٹ فرنڈلی انرجی میں انویسٹ کرتا ہے اسی طرح دسمبر 2011 میں چالیس ہزار بیرلز نائجر ریور میں لیک ہو گئے اور یہ دریا لٹریلی کالا ہو گیا اس دریا کی ساری مچھلیاں مر گئیں آس پاس کے کھیت تباہ ہو گئے لوگوں کے پاس پینے کے پانی کا ایک کترہ نہیں رہا اور بدلے میں شیل نے صرف یہ کہا کہ یہ بیرلز لیک ہونا شیل کی نہیں بلکہ نائجیرین پیٹرولیم ورکلز کی غلطی ہے 2017 میں ایک سٹیڈی پبلش ہوئی جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ جو مائن نائجر ریور کے دس کلومیٹر کے ریڈیس میں رہتی تھی ان کے چھوٹے بچے کے پہلے مہینے میں مرنے کے چانس 50% ہے اور بچنے کی صورت میں بھی فیزیکلی اور منٹلی ڈیزیبلڈ ہونے کے چانسز 40% ہے ان سب واقعات کے بعد نائجیرینز میں شیل کے خلاف غم و غصہ بہت بڑھ گیا بلکہ اب تو کئی گروپس ہتھیاروں کے ساتھ شیل اور نائجیرین گاورمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں ایک سیول وار کسی سیچویشن بنی ہوئی ہے نائجیریا میں اور اس کی وجہ صرف ایک کمپنی ہے ایک کمپنی نے اپنی خودگرزی اور لالج کی وجہ سے ایک پورے کنٹری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ انسان پیسے اور پاور کے لیے کس حد تک گر جاتا ہے دوسرے انسان کی جان مال کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ابھی ایسے بہت سے راز ہیں جن پر سے ہم نے آگے آنے والی ویڈیوز میں پردہ اٹھانا ہے بہت سے ایسے کرائمز ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جرائم دنیا کے سامنے لانے ہیں آپ کا اس ٹاپک کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ